اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں ہوں گڑیا کا شیف اور آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن شیچ لیک بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ یہ ہمارے پاس 500 گرامز ہے بون لیس یعنی کہ ایک مرگی کا پوری کا سینہ اور اس کو میں نے کیونک میں کٹ لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں کالی مرچ پاورڈر ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون دڑا مرچ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون چینی ایڈ کروں گی اور جی ہاف ٹی سپون اس میں گارلک پیسٹ ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون اس میں جنجر پیسٹ ایڈ کروں گی اور بڑے والے تو جو ٹیبل سپون ہیں نا وہ میں تین عدد اس میں ایڈ کروں گی جی سویا سوس کے اور دو عدد جو ہے میں اس میں چلی سوس کے ایڈ کروں گی اور کسی بھی بلینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اور دو عدد میں اس میں سفید سرکہ ایڈ کروں گی ویننگر ایڈ کروں گی اور اس کو ہم چکن کو اچھے سے ہلا لیں گے اور تقریباً کوئی ہاف اینار کے لیے ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے ڈھاکے رکھ دیں گے اور یہ ہماری چکن کی میری میشن جو ہے وہ تیار ہے تو چلیے دوسری سائٹ پر آپ جاتے ہیں یہ ہم نے لے لیا اپنی کڑاہی آپ کسی بھی برطن میں بنا سکتے ہیں اس میں ون ٹیبل سپون میں نے گئی کا ڈالا اگر آپ نے اوئل ڈالنا ہے تو ٹری ٹیبل سپونز ڈالیے گا اور یہ جو ہمارا میری نیٹڈ چکن ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا میں لاز من کوئی بھی ایسی ڈیش بنا ہوں تو چکن ایسے جو میں نے میری نیٹ کرنا ہوں کم از کم آدھا گھنٹہ کے لیے تو میں لاز من جو ہےنا میری نیٹ کرتی ہوں تو اس کی فائدہ یہ ہے کہ چکن جو ہےنا اچھے سے ہمارا گال جاتا ہے جوسی سا نرم سا رہتا ہے جب ہم پکاتے ہیں کیونکہ اس کی میری نیشن جو اس کے سپائسز ہیں اور یہ سیرکہ سویا سوز وغیرہ اچھی طرح اس میں اوبزورب ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھئے جی میں نے پہلے ڈکن دیا تھا اور چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہلکی آنچ پر ڈکن میں نے دیا تھا چکن نے جب اپنا پانی چھوڑا تو پھر میں نے ڈکن اٹھا کے اور ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چکن گل بھی گیا تھا تو پھر تھوڑی اسی فلیم جو اینا وہ میں نے ہائے کر کے تو پھر میں نے اپنا چکن جو اینا اس کو بھون لیا اچھے سے چکن ہمارا گل چکا تھا اچھے سے جب یہ اوئل چھوڑ دے گا چکن تو پھر جو اینا میں چکن کو ایک سائٹ پر نکال لیا ہے اور نیچے جو اوئل بچ گیا اور تھوڑا بہت جو مسالہ بچ گیا ہے نا وہ ہم اسی میں کڑاہی میں ہی رہنے دیں گے اور اسی میں ہی ہم جو اپنی سبزیاں سوتے کر لیں گے لو میڈیم فلیم پر یہ جی شملا میرچ شملا میرچ تقریبا میں نے اس میں کوئی دو عدد بڑی بڑی شملا میرچ ڈالی تھی اور ایک درمیانے سائز کا پیاز لیا تھا ان دونوں کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا اور یہ ان کو بس ہلو میڈیم فلیم پر میں نے ہلکا سا سوتے کروں گی گلانا نہیں ہے ان کو بس سوتے کرنا ہے تھوڑا سا بس آئل کے اندر نہ اس کو سوتے کر لیں گے اور فٹا فٹ سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشنز کو لازمی ٹچ کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے موصول ہو سکے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں لازمان میری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ریسپیز جو ہیں آسان وے میں ایزی وے میں آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ جی میں نے ون ٹیبل سپون گھی کا ایڈ کیا ہے اس میں اور اس میں ساتھ ہی میں جو ہے نا گارلک پیسٹ ڈال دوں گی یعنی کہ لسن کا پیسٹ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اور فلیم جو ہے وہ بند ہوگی تھی تو اس لئے میں نے جلالی دوبارہ سے اور بس تھوڑا آسانا ایسے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے گھی کا ڈال ہے اگر آپ کے پاس ہوئے لائے تو آپ ٹو ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی لسن جو ہے نا ہمارا ہلکا سا سوتے ہوئے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا کہ جلنے کی سمیل لائے اور ساتھ ہی میں اس میں اب ڈال دوں گی جی ایک پیالی کیچپ کی اور اگر آپ کے پاس کیچپ نہیں ہے تو آپ ٹومیٹو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں گھر میں ٹومیٹو پیوری بنا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کیچپ سب سے آسان طریقہ ہے چکن منچورین بنانے کا یا چکن شیشلک بنانے کا تو یہ دیکھئے جی میں نے ساتھ ہی اس میں پانی ایڈ کر دیا تقریباً دو یہ والی جو پیالی ہیں میں نے ساتھ اس میں پانی کا ایڈ کیا اور ایک پیالی بھر کے میں نے اس میں کیچپ کی ڈالی تھی اور جی ساتھ ہی ہم اس میں اپنے باقی کے سمان ڈال دیں گے میں اس میں سرکے کا ایڈ کروں گی اور میں اس میں چیلی سوس کے ایڈ کروں گی اور جی تقریباً میں اس میں سویا سوس کے ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں باقی کے بھی سپائسز ڈال لیں گے اپنی سوس میں بہت مزے کا بنتا ہے half tea spoon میں نے اس میں دڑا میرچ ڈالی ہے half tea spoon میں نے اس میں کالی میرچ پورڈ ڈالا ہے اور نمک میں نے تھوڑا ایسا ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نا وہ salty salty اچھا نہیں لگتا اور چینی میں نے half tea spoon اس میں ڈالی ہے tea spoon میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں جی tea spoon چھوٹا ہوتوالا چمچ ہوتا ہے اور table spoon بڑے والا چمچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جی اس کو اب ہم نے جو ہے نا مجھے کیچپ تھوڑی اسی کم لگی تھی تو میں نے تھوڑی سی کیچپ پورڈ ڈالی اور تھوڑا سا ساتھ ہی نا اس کو میں حلالوں گی کیونکہ میں نے اس میں جو ہے نا پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالا تھا تو یہ اب اس کو جب اُبالا آجے گا تو one table spoon جو ہے کون فلور کا میں نے تھوڑے سے پانی میں ایڈ کیا اور وہ اس میں ڈالوں گی بس ہم نے اس کی اتنی ہی consistency رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی بہت اچھی سی اس کی نہ تو بہت زیادہ یہ ٹھیک بنے گی اور نہ بہت زیادہ یہ تھین بنے گی بس بڑی اچھی سی اس کی sauce کی consistency آجے گی ساتھ ہی میں نے اپنا چکن ایڈ کر دی اور ساتھ ہی اپنی میں نے ویجیٹیبرز ایڈ کر دی اور ان کو ہم اچھے سے حلالیں گے اور ہلکی آنچ میں تقریباً میں کوئی اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دوں گی تاکہ ویجیٹیبرز کا اور چکن کا جو ارومہ ہے نا وہ ہماری sauce کے اندر اچھے سے ڈال جائے تو ہماری جی چکن شیشلک یہ تو بالکل تیار ہو گئی ہے مجھے چینی تھوڑی سی کم لگی تھی تو وہ میں نے اس میں تھوڑی سی اور ایڈ کی ہے اور یہ دیکھئے کتنی پیاری لوک آئی ہے بس پانچ سے سات منٹ اس کو آپ لو میڈیوم فلیم پہ نہ دم دیں گے ہماری شیشلک تیار ہے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے رائس کی طرف تو یہ بہت ہی ایزی ہیں اور ضرور اپنے گھر میں آپ بھی ٹرائے کریں اور بہت سے لوگوں کو آتے بھی ہوں گے بہرحال جب بھی میں شیشلک بناو تو میں لازمان یہ ساتھ بناتی ہوں اس میں میں نے ون ٹی بل سو ٹی سپون جو ہے جنجر پیسٹ اور ون ٹی سپون میں نے اس میں گارلک پیسٹ ڈال لیا ٹھیک ہے لسان ادرہ کا پیسٹ ڈال لیا ون ٹی سپون اور جی ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں زیرے کا ڈال لیا کیونکہ میرے گھر والوں کو زیرے والے چاول بہت پسند ہے تو جی یہ میں نے اس میں ون ٹی سپون زیرے کا ڈال لیا اور اس کو ہلکی آج پہ ہم نے بس سوتے کرنا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں ہم نے کڑکڑانا کیونکہ پھر یہ ریڈ ریڈ ہو جائے گا اور چاولوں کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور یہ جی میرے پاس تقریباً کوئی دو گلاس کے قریب رائس تھے تو وہ میں نے اُبال کے ایک سائیڈ پہ رکھے ہوئے تھے وہ میں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لوں گی یہ رائس بلکل اس میں نہ کوئی نمک ایڈ ہے کوئی چیز نہیں ایڈ یہ سمپل میں نے رائس جو ہے نا بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس کو ہم اچھے سے ہلا لیں گے ہلا کر تو پھر درمیان میں سے تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور میرے پاس دو انڈے ہیں تو انڈے جو ہے نا میں نے وہ ساتھ ہی درمیان میں ڈال لیے اور اس کو درمیان میں اچھے سے ہم ہلا لیں گے تو بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس طریقے سے لازمان اپنے رائس بنا کر دیکھیں آپ یقین کریں بہت مزہ آتا ہے تو جی یہ انڈے جو ہیں نا ان کو میں نے ہلکہ ہلا آکے تو جب یہ پوری طرح پک جائیں گے یہ لازمی نہیں ہے کہ انڈے جو ہیں وہ اکیلے ہی اس میں ہوں اگر اس میں چاول بھی ساتھ تھوڑے تھوڑے مکس ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈوں کو اچھے سے ہم درمیان میں پکا لیں گے اور میں نے کوئی اوئل وغیرہ نہیں ڈالا وہ اس لیے کہ اوئل پہلے سے ہی چاولوں میں آئے تھا پھر اگر میں اور اوئل ڈالتی تو وہ ایکسٹرا ہو جانا تھا تو یہ دیکھئے میں نے ان کو درمیان میں سے ہلا لیا انڈے جو ہیں ہمارے اچھے سے تقریباً پک چکے ہیں اور پھر ہم سب یہ جو انڈے والے بہت مزے کے بنیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے نا سالٹ کی ایڈ کر لی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں اتنے چاولوں میں ون ٹی سپون کافی ہے اور ون ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس میں بھر کے کالی مرچ پاورڈر ایڈ کیا اور تمام جو رائس ہے نا ان کو ہم اچھے سے ہلا لیں گے اور ویسے بھی اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے شیشلی گھر میں بنائے تو ایسے چاول بنانے ہے اگر آپ ویسے بھی آم بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے پر کیچپ بھی ڈال کے کھائیں تو آپ یقین کریں بہت مزا آتا ہے میں نے تو دو انڈے ڈالے تھے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ بن جائیں گے جی ایک فرائیڈ رائس بن جائیں گے اور ایسے ان میں سے جنجر گارلی کی بڑی اچھی سی خوشبو آئے گی ٹھیک ہے تو یہ جی ہمارے چاول بلکل تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے سیزلنگ پلیٹ رکھی ہوئی تھی چولے پہ تقریباً کوئی دس پندرہ منٹ سے ہلکی آج پہ تو یہ بڑی اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو چلیے جی اب ہم اپنی پلیٹ تیار کرتے ہیں سائیڈ پہ میں نے ڈالے ہیں جی جنجر گارلک رائس اور اس کے اوپر اب ہم ڈال دیں گے جی اپنی شیشلی اور آپ دیکھئے گا کہ کتنی مزے کی اس کی لک کتی ہے اور آپ کا بھی دیکھ کے دل کرے گا کہ بس ہم ابھی گھر میں ٹرائے کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جب سیزلنگ پلیٹ کی ایسے کڑکڑانے کی آواز آتی ہے اور آپ یقین کریں پورے کچن میں اتنی اچھی خوشبو پھیل جاتی ہے نا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ریسٹورنٹ میں کوئی چیز بن رہی ہے تو بہت مزے کے بنے تھے اور یہ دیکھئے جی اب ہماری پلیٹ جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے اور اب میں وائس آور کر رہی ہوں تو یہ میں نے بنانے کے بعد جو ہے نا وائس آور رات کو کی تھی اور آپ یقین کریں میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے لیکن یہ ختم ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے تب ہی سارے کھا لیے تھے ماشاءاللہ سے سب نے بہت شوق سے کھائے تھے تو ضرور اپنے گھر میں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا میں نے ایسے ہی آپ یہ کر کے تو پھر جو ہے نا میں نے بنا لیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی